اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سبزادہ محمد زبیر صابرے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں دوست اگر آپ میرے چینل کے فرس ٹائم ایتو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے دوستو فالنام غوثیہ فالنام غوثیہ فالنام یینی استخارہ دوستو یہ استخارہ فالنام حضرت پیران پیر شاہ حبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے اور بہت مجرب و معتبر ہے ٹھیک ہے دوستو اس کیلئے کرنا کیا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے یہ جو سکرین پر آپ خانے دیکھنے ہیں ان کو آپ نے اپنی ایک کعپی پر بنا لینا ہے بلکل اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ ٹھیک ہے یہ خانے بنا کر آپ ان خانوں کے ذریعے کوئی بھی استخارہ کر سکتے ہیں کوئی بھی فال نکال سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان خانوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں دوستو ان خانوں کے بارے میں مکمل تفصیل جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی ٹھیک ہے اگر ویڈیو آپ مکمل اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو تمام باتیں سمجھا جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اگر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی بھی مسئلہ ایسا ویسا پیش آئے جس کا آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو اس کے لیے آپ استخارہ غوثیہ فال نکال غوثیہ کو عمل بھی لائیں اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ خانے کاپی پر بنا کر آپ نے ایک نابالک لڑکے کو چھوٹے بچے کو اپنے پاس بٹھانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اپنے کام کے بارے میں بتانا ہے کہ بیٹا یہ کام ہے اس کی نیت اس کا مقصد ذہن میں رکھو یا اپنا مقصد جو ہے خود ذہن میں رکھ لیں اور چھوٹے بچے کو کہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس جدول پر ہوں لے رکھیں ٹھیک ہے اس بچے کو آپ نے کہنا ہے کہ شہادت کی انگلی جو ہے ان خانوں کے اوپر رکھتے ہیں دوستو اس پر جس ہنسے پر بھی انگلی آئے گی آپ کو اس کی تفصیل اسی ویڈیو میں مل جائے گی ان تمام خانوں کی جو تفصیل ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو نمبر ایک نمبر ایک کی جو تفصیل ہے اگر نمبر ایک پر انگلی آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیت دل میں رکھتا ہے خدا پر نظر کر کے چند روز صبر کر تیرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی اور خاطر خواہ تیری مراد پوری ہوگی ٹھیک ہے نمبر دو فال نیک ہے مراد پائے گا مطلب دل کے پوری ہوں گے انشاءاللہ نمبر تین یہ کام جو تیرے دل میں ہے اس سے پرہیز کر یہ نیت دین نمبر پر اگر انگلی آئے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تیرے دل میں جو مسئلہ چل رہا ہے یہ جو کام تو کرنا چاہتا ہے اس سے پرہیز کر اس کو چھوڑ دے ورنہ تجھے پریشان نہیں ہوگی نمبر چار جو کام تیرے دل میں تو نے سوچا ہے بتوفیل میرہ محیدین کے ملے کا خاطر جمیل یہ رکھ انشاءاللہ نمبر پانچ جو چاہتا ہے تو وہ پائے گا اللہ کے فضل سے مقصد تیرا تجھے حاصل ہوگا نمبر چھے اس کام میں خلل پڑے گا چاند روز صبر کرنا چاہئے آخر کو اچھا ہوگا یعنی اگر نمبر چھے پر انگلی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تو کام کرنا چاہتا ہے اس میں چاند روز صبر کر تاکہ اس کام کو اچھا کیا جائے نمبر ساتھ جو امید تیرے دل میں ہے تو آرام پائے گا اور چاند روز صبر کرنے کے بعد تیری امید پوری ہو جائے گی اور صبر کرنے کے بعد اس کا اچھا انجام ہوگا نمبر آٹھ جو نیت تو دل میں رکھتا ہے تو بہتر ہوگی اچھا ہے اندیشہ نہیں کرنا چاہیے یعنی فکر نہیں کرنی چاہیے نمبر نو جو حاجت تیرے دل میں ہے وہ اچھی ہے اندیشہ نہیں ہے اندیشہ نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ مراد حاصل ہوگی نمبر دس جس کام کو دل میں تو سوچتا ہے وہ تجھے ملے گا اور امید تیری پوری ہوگی اللہ کے کرم سے نمبر گیارہ یہ کام بہت اچھا ہے خاطر جمع رکھ نمبر بارہ جو ارادہ تو دل میں رکھتا ہے تو تھوڑے دنوں صبر کر اس کا انجام اچھا ہوگا نمبر تیرہ جو تیرے دل میں بات ہے وہ اچھی نہیں ہے اس سے پریز گھر ورنہ شرمندگی ہوگی یعنی اگر تیرہ نمبر پہ ملی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آدمی کے دل میں کوئی بات ہے یعنی کوئی وہ کام کرنا چاہتا ہے جو کہ وہ اچھا نہیں ہے اس کام سے پیچھے ہٹ جائے ورنہ اس کو شرمندگی ہوگی نمبر چودہ یہ فعل بہت مبارک اور اچھی ہے اس کا انجام خدا کے فضل سے اچھا ہوگا نمبر پندرہ جو کام تو اپنے دل میں رکھتا ہے وہ ہو جائے گا لیکن تیرا دشمن تجھ سے برہم ہوگا سبر کر ٹھیک ہے نمبر سولہ خدا کے کرم سے تھوڑی کوشش میں تیرا کام پورا ہو جائے گا یعنی اگر سولہ نمبر پر انگلی آئے تو اس کیلئے سبر رکھ تھوڑی ہی کوشش کرنے سے تیرا کام ہو جائے گا یعنی کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر نمبر سترہ جو مطلب کے تیرے دل میں ہے اس کو پوشیدہ رکھنے سے خدا اس کو پورا کرے گا یعنی نمبر سترہ پر انگلی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں جو مقصد ہے جو مطلب ہے اس کو دل میں ہی رکھ یعنی پوشیدہ رکھ اس کو راز رکھ کسی سے شیر مت کر تو اسے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا نمبر اٹھارہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے اس سے پرہید کر یعنی نمبر اٹھارہ پر انگلی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں جو بھی کام ہے جس کے لئے وہ سوچ رہا ہے اس کی لئے پیچھے ہٹ جائے یعنی وہ کام ہرگز بھی ہونے والا نہیں ہے نمبر انیس اس فعل میں نکلتا ہے کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا اس کا کرنا اچھا نہیں ہے سبر کریں ٹھیک ہے نمبر بیس اس کام سے پریز کرنا چاہئے تھوڑے دن کوشش مت کر خدا پر چھوڑ دیں نمبر اکیس یہ کام البتہ پورا ہوگا یعنی جو بھی کام تیرے دل میں ہے چاہے تھوڑے دیر بھی لگ جائے گی لیکن پورا ہو جائے گا نمبر بائیس اس فعل میں نکلتا ہے کہ روزی اور رزق پائے گا فکر مت کر یعنی اگر رزق اور روزی کی تیرے دل میں پریشانی ہے تو وہ اللہ پاک تجھے عطا کرے گا نمبر تیس جو چیز کسی سے مانگے گا وہ تو پائے گا دل میں عواص ویسہ مت پیدا نمبر چوبیس جو کسی سے سوال کرے گا خدا تعالی کرم کرے گا اور جو سوچے گا وہ پائے گا نمبر پچیس اس کام کو ہرگز نہ کرنا چاہیے اس کا خیال بھی دل میں نہ لانا چاہیے ورنہ شرمندگی ہوگئے نمبر چھبیس خدا وند کریم اس کام کو اچھی طرح سے پورا کرے گا کوشش کر تو کام ہوگا یعنی نمبر چھبیس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرتے رہو اگر آپ کوشش بھی نہیں کروگے تو کام کیسے ہوگا نمبر ستائیس جو حاجت تیری ہے وہ ہرگز ہونے والی نہیں ہے محنت اور کوشش ضائع ہوگی یعنی جس کام کی تو کوشش کر رہا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جا وہ نہیں ہوگا نمبر اٹھائیس جو تیرے دل میں نیت ہے تیری مراد کے موافق اترے گی نمبر انتیس جو کام کے تیرے دل میں ہے تو سوچتا ہے وہ پورا ہوگا لیکن تھوڑے دنوں میں ہوگا سبر کر نمبر تیس یہ فعال تو تیری اچھی ہے لیکن خیال اچھا نہیں ہے تھوڑے دنوں ٹھہر جا نمبر اکتیس اس کام میں بیکاری اور دشمن کا آت میں ہے جو تو محنت کرے گا خلل پڑے گا ٹھیک ہے یعنی فعال نمبر اکتیس کے مطابق جس کام کو تو کر رہا ہے اس میں دشمن کی کوئی چال ہے اس میں خلل پڑے گا نمبر بتیس اس کام میں کوشش ہو رہی ہے جتنی تو کوشش کرتا ہے ہونے والا نہیں ہے درگزر کر نمبر تیس خدا پر بھروسہ کر کام تیرا پورا ہوگا نمبر چونتیس یہ فعال تیری اچھی ہے جو نیت تیرے دل میں ہے وہ اچھی ہوگی نمبر پینتیس اس کام میں تندرستی نہیں ہے اس کی فکر سے پریز کر نمبر چھتیس یہ کام نیک طرح پر انجام ہوگا فعال اچھی ہے نمبر سینتیس جو کام تیرے دل میں ہے اس کا تعلق چند آدمیوں سے ہے پورا ہوگا نمبر اٹھتیس تیری فعال اچھی ہے لیکن عقیدہ دروست رکھ یعنی اس کی فعال اچھی ہائی ہے لیکن اپنا عقیدہ مضبوط کرے اپنا یقین مضبوط رکھے اپنے مرشد کامل پر اللہ پر نمبر انتالیس اس فعال میں نکلتا ہے کہ اللہ پر نظر رکھ اور صبر کر نمبر چالیس کام اچھی طرح ہوگا مطلب پورے ہونے کے بعد حضرت سرکار غوث پر آپ نے نیاز دینی چاہیے یعنی چالیس نمبر فعال کا مطلب ہے کہ جو مطلب تیرے دل میں ہے وہ پورا ہوگا پورا ہونے کے بعد آپ نے سرکار غوث پر نیاز دلانی ہے نمبر اکتالیس فعال اچھی ہے لیکن دو تین روز ٹھہر جا پوری ہو جائے گی یعنی دو تین دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی نمبر بیالیس یہ کام تو تیرا ہوگا اور آئندہ وہ سب کاموں میں وصوصہ مت کر یعنی جو کام تیرے دل میں ہے وہ ہو تو جائے گا لیکن آئندہ کسی قسم کا وصواص جو ہے اپنے دل میں مت پیدا کر اپنا یقین اپنے رکھ پر کامل رکھ نمبر تیرے تالیس جو مطلب تیرا ہے وہ اچھا ہے اس کا ارادہ کر اور ہمت مت چھوڑ خدا ون سب حال میں زامن ہے اور آسان کرے گا نمبر چوالیس یہ افعال انکار کرتی ہے کہ ہر کس تیرے دل کا مقصد پورا نہ ہوگا پریز کر نمبر پینتالیس جو تیری حاجت ہے اس سے پریز کر ورنہ شرم مگی ہوگی نمبر چھالیس جو تیرے دل کی حاجت ہے پوری ہوگی انشاءاللہ نمبر سنتالیس یہ کام ہوگا افعال بہت اچھی ہے خاطر جمع رکھ نمبر اٹھالیس جو تیرے مطلب ہے خرچ کرنے سے ہوگا نمبر انچاس جو تیرے دل میں منصوبہ ہے پورا ہوگا انشاءاللہ نمبر پچاس خدا کے فضل سے یہ کام انچان ہوگا نمبر اکامن تیرا کام اندھیرے میں پڑا ہوا ہے تھوڑے دن ٹھہر جا نمبر باون جو نیت کے تیرے دل میں کچھ نہ ہوگی تجھے اختیار ہے کر یا مت کر یا چھوڑ دی ویسے چھوڑ دینا بہتر ہے نمبر تری پن فال اچھی ہے جلد درکار نہیں ہے تھوڑے دن اٹھہر جا تگ ہوگا نمبر چوون خدا کار ساد ہے تیرا کام سب سے اچھا ہے یقین ہے کام نکلے گا نمبر پچپن تیری فال منع کرتی ہے ہرگز یہ کام نہیں ہوگا نمبر چھپن یہ کام ہونے والا نہیں ہے تجھ کو اختیار ہے کوشش مت کر یعنی جس کام میں تو لگا ہوا ہے اس کے لئے کوشش چھوڑ دے وہ نہیں ہونے والا نمبر ستاون تیرا کام جو ہے اس میں میند اور مشکت کی ضرورت نہیں ہے اللہ پر توقع رکھ اور وہ کام ہو جائے گا نمبر اٹھاون تیرا کام ہوگا لیکن تھوڑے دن ٹھہر جا تو پورا ہو جائے گا نمبر انسٹھ فال میں نکلتا ہے جو تو چاہتا ہے وہ پائے گا اللہ پاک پر یقین رکھ نمبر ساٹھ جو تیرے دل کی امید ہے پوری کبھی نہیں ہوگی پشے مانے اٹھائے گا یعنی غلط خواہشات مت پالو غلط امید مت رکھو لمبی امید مات رکھو نمبر اکسٹھ جو نیت تیرے دل میں ہے پوری ہوگی لیکن فال منع کرتی ہے تھوڑے دنوں ٹھہر جا نمبر باسٹھ اس کام کا کرنا اچھا نہیں ہے نمبر تریسٹھ یہ فال مبارک ہے البتہ کام پورا ہوگا بہت اچھا ہے نمبر چونسٹھ یہ کام اچھا نہیں ہے ہرگز کرنا نہیں چاہئے فال منع کرتی ہے اس میں فائدہ نہیں ہوگا نمبر پینسٹھ جو نیت تیرے دل میں ہے پوری ہوگی فال بہت اچھی ہے نمبر چھاسٹھ جو منصوبہ تیرے دل میں ہے پورا ہوگا اپنا یقین اللہ پاک پر پورا رکھو نمبر ستاسٹھ یہ کام ہوگا لیکن تھوڑا سبر کر اخیر نیک ہوگا نمبر ارسٹھ جو تو چاہتا ہے وہ پائے گا فال مبارک ہے کام تیرا انجام اچھا ہوگا نمبر انہتر جو تیرے دل میں ہے پورا ہوگا اللہ پاک پر یقین رکھ اور وصواس مت کر نمبر ستر آخری نمبر جو کام تیرے دل میں ہے ہوگا لیکن اس کام کو مت کر خدا اس کام کے نہ کرنے سے خوش ہوگا اور کام کو چھوڑنا بہتر ہے دوستو اگر میری ویڈیو پسند ہے جس کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی